موسیقی السلام علیکم ویڈیو ویڈیو کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شفٹنگ اور موو کرنا ایک جگہ سے بہت ہی مشہر ٹاسک ہوتا ہے تو یہ پوری ایک ویڈیو نہیں بن سکتی اس لئے میں نے اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا اور آج کے دن میں جو ہے میں نے تقریباً اپنے سارے کپڑے جو ڈسکارٹ کرنے تھے وہ والے اس ویڈیو میں مطلب سب سیٹ کیے ہیں نکالے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچن ہے آج اس کو سیٹ کرنا تھا مطلب کہ اس میں جتنے بھی برتن وغیرہ جو فیل حال کے لئے میں استعمال نہیں کروں گی ظاہر ہے یہاں نہیں رہوں گی تو اس کو پیک کر کے ایک باکس میں رکھ دوں گی اور کچن کو تقریباً جو پورا ہے نا وہ کلین کر دوں گی کہ کوئی بھی چیز باہر نہ رہے حوپس ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہے میرے کام کی نہ ہوا اور مجھے وہاں لے جانے میں تو نہیں آئیں گی لیکن اسی لئے میں کو یہاں پیک کر کے رکھ رہی ہوں اور اب وہاں ایک نئی سیرے سے سٹارٹ ہوگا اور وہاں سب کچھ نیا لینا پڑے گا پتہ نہیں وہاں کیا سینز ہوں گے سستے ہوں گے یا مہنگے ہوں گے یا مجھے یہاں سے یہ سب کچھ مانگوانا پڑے گا اس لئے میں امی اور ان کی ہیلپر کے سامنے یہ سب کچھ رکھ رہی تھی کہ اگر مجھے پیچھے سے کچھ چیز مانگوانی ہو تو ان کے نالج میں بھی ہو اور یہ ویڈیو بھی میرے پاس ہو کہ میں نے کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہے تو یہ اتنی محنتوں سے بنائے ہوئے محنتوں سے میرے مہنباپ کی بنائے ہوئے جہیز کے ورطن ہیں جو کافی عرصہ میں استعمال کرتی رہی ہوں اور بس اب ان کا وقت ختم ہو گیا فیلحال کے لئے تو واپس آئیں گے تو کونٹینو کریں گے اور یہ سب کپڑے جو ابھی میں نکال دی تھی یہ سب ڈسکارڈ کی ہے میں نے کہ ڈسکارڈ ان ایسنس کے مجھے ابھی پہننے میں نہیں آئیں گے ایک تو گرم ہے اور تھوڑے سے میرے شادی کے ٹائن سے ہیں مطلب ایک دو سال سے تو ابھی جن کو پیچھے سے میری سسٹر ہے کزنز وغیرہ جو بھی پہن سکتی ہیں وہ پہن لیں گی یا کچھ ہیلپرز کو دے دیں گے جس کو بھی ضرورت ہوئی وہ لے لیں گے اور بلکل یہ مطلب پرانے کپڑے نہیں ہیں جو میں ڈسکارڈ کر رہی ہوں بہت سی شوہز ہیں سردنیوں کے کپڑے گرمیوں کے کپڑے بہت سارے ہیں جو مطلب میری سسٹر وغیرہ یوز کر لیں گے اور اس کے علاوہ کچھ میری شادی کی جوتی ہیں جو ابھی جو جو چیز یوز میں رہنا وہی صحیح رہتی ہے اور میرا کہنے کا مقصد صرف یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہی ہے یہ چیزیں یوز میں رہیں گی تو بچت ہو جائیں گے اگر میں ان کو پیک کر کے بند کر کے رکھ کے چلی جاؤں گی تو یہ ساری جوتیاں میں خراب ہو جائیں گی بے خراب ہو جائیں گے کپڑے کیا خراب ہونے لیکن پھر بھی کسی کے استعمال میں آ جائے تو اچھا ہی ہوتا ہے اور سواب تو الگ ہے لیکن مطلب استعمال میں آ جائے تو کیا اس میں برائی ہے اور یہ بالکل میری نئی شرٹس اور ایک ایک دو دفعہ پہنی ہوئے جو میں بعد میں نہیں پہنی تو فیلحال میں یہ نکال کے جاری ہوں کہ جو جس کے بھی کام آتا ہے بھئی استعمال کر لو اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو پھر میں وہاں سے منگا لوں گے تو پھر وہاں جا کے دیکھ لیں گے تو ابھی جو ہے وہ میری ہیلپر اور میں نے سارا وائنڈ اپ کر دیا کپڑوں کو بس یہ ڈسکارڈ والے کپڑے ہمی کو ایک دفعہ دکھا رہی تھی کہ وہ دیکھ لیں جن کے بھی یوز میں ان کو دے دیں گی اور اس کے بعد جو ہنا ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا بھئی اب کلیئر ہو گیا سارا معاملہ گراؤنڈ کلیئر ہو گیا کیونکہ ابھی جو تیاری ہیں ابھی بس آخری مراحل کے اندر ہیں مجھے اب پہلے وہ کنفرم نہیں تھا کہ میرا ویزا وغیرہ اور سب کچھ ہو چکا ہے تو اب وہ کنفرمیشن ہو گئی تھی اور اس لئے جو اب تیاری ہیں وہ فٹا فٹ ہو رہی ہیں اور میری ہیلپر کو دو تین دن سے میں نے گھر میں ہی رکھا ہوئے تاکہ جو ہے نا وہ ہم دونوں مل کے سارا کام کر لیا کٹھا اور اس بیچاری نے بھی بہت دن رات ایک کر کے میرے ساتھ محنت کی اور کیونکہ پورے ایک گھر کو وائنڈ اپ کرنا بہت مشکل کام ہے اور مجھے ایک ایک چیز اس کے بہانے مجھے ایک ایک چیز کر کی جو ہے نا جو میں نے کبھی اتنا ارسا درازے کھول کے بھی نہیں دیکھے تھے درازے وغیرہ وہ بھی کھول کے دیکھنی پڑی اور سب کچھ جو کپڑے نکالنے والے تھے وہ نکل گئے شکر ہے اب کچھ ہی کپڑے جو میں ساتھ لے کے جا رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہاں مجھے ابایا ہی زیادہ یوز کرنا ہوگا تو اتنے زیادہ کپڑے نہیں لے کے جا رہی ہے اور ویسے بھی جو ویٹ ہے نا وہ یہاں سے لے جانے کہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس لئے بھی فیلحال میں چھوڑ رہی ہوں بہت ساری چیزیں یہاں پر پھر بعد میں ضرورت بڑی تو لے جائیں گے اور اینڈ پہ جو ہے وہ یہاں میں نے اپنے شوز وغیرہ نکالے تھے اور ان میں سے بھی دیکھ رہی تھی کہ کون کون سے مجھے ساتھ لے جانے ہے اور کون سے جو ہے مجھے اپنی سسٹر یا کسی کو دے کے جانے ہے تاکہ یہ استعمال میں رہیں اور خراب نہ ہو بس ایک دو شوز یہ جو میں ساتھ لے جاؤں گی مجھے لگتا ہے زیادہ تر وہاں پہ بند شوز میں کام آئیں گی کیونکہ پیگل وہاں چلنا زیادہ ہوگا فیلہاں تو گاڑی وغیرہ نہیں ہے اور پاکستان والا سسٹم بھی نہیں ہوگا کہ رکشہ پکڑ لو اور موٹر سائیکل پر چلے جو رہی ہے والا سسٹم بھی نہیں ہوں گے تو ہوپ سوکے دیکھتے ہیں اب یہ مجھے جس بندے سے فیہ انفرمیشن لی ہے وہاں کی وہ ہر بند اپنے مطابق کی انفرمیشن دے رہا ہے کہ ایسا لے آو یہ نہ لے آو وہ نہ لے آو لیکن وہاں جائیں گے ہم رہیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا لانا چاہیے تھا اور کیا نہیں لانا چاہیے تھا اور انشاءاللہ اگلے ولوگ کے اندر ایک ولوگ کے اندر میں آپ کو بتا دوں گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پہنچ سے لوگوں کو ابھی تک تو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ کیا سینز ہے وہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ بس اگلے میں کنفرم ہو جائے گا تو بس یہ سب کچھ ختم کر رہے تھے اور کچن کے اندر جو ڈبے و بے سب کچھ تھا وہ وہیں میں رکھے جا رہی ہیں کچھ ہے جو ہے نیچے وہ دینے ہوتے ہیں وہ دے دیئے اور باقی کچھ بہت کچھ رکھے جا رہی ہیں لوگوں کہہ رہی تھے بھی آپ لوگوں کو چاہیے تو استعمال کر لی جائے گا جس کو بھی چاہیے ہو اور بس آخر میں ہم بہت تھک گئے تھے اور جو پکانے کے برطن وغیرہ بھی بس تقریبا رکھ چکے تھے کیونکہ ایک دو دن آخری ہیں یہاں پر اور اس لئے جو انا باہر سے پھر ایک دو دن سے کھانا کھا رہے تھے کبھی امی کے گھر سے آ رہا تھا اور کبھی باہر سے آ رہا تھا تو کبھی پکا لیتے تھے ناشتہ واشتہ تو ابھی جو میرے حزبن نے وہ لے کے آئے تھے یہ رات کو بس قریب ہی تھا ہمارے وہاں گھر کے تو وہاں سے لے کے آئے تھے یہ ریڈی میٹ کھانا اور ہم تینوں نے کھایا مطلب وہ ہیلپر جو میری ہے اور ہزبن نے میرے اور میں نے اور بس آپ لوگ سب لوگ دعا کیجئے اور پلیز میرے ولوگ کو بہت زیادہ لائک کیجئے کیونکہ بہت محنت سے اتنے کاموں کے اندر سے میں نے ولوگ بنایا ہے بلکل بھی آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ میں دن اور رات اور خوابوں کے اندر بھی میرے یہی آ رہا تھا کہ یہ چیز کہاں رکھنی ہے وہ چیز کیسے رکھنی ہے کیا لے کے جانا ہے کیا نہیں لے کے جانا اتنا زیادہ بیزی ڈیز اور اتنے زیادہ بیزی مائنڈ کے ساتھ میں ابھی فی الحال ولوگ بنا رہی تھی تو آپ لوگ کا شکریہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ میرے ولوگ کو لائک کر دے اور شیئر کر دے اور سبسکرائب کر لے میرا چینل باقی بس آپ لوگ دعاوں کی ضرورت ہے بہت زیادہ دعائیں کیجئے کہ خیریت سے ہم وہاں پہنچ جائیں اور یہ سب معاملات جو ہیں وہ خیریت سے انجام کو پہنچے جو اتنا سٹریس فول ڈیز چل رہے ہیں مطلب جسم بہت تھک گیا ہے پورا پورا دن جو ہے کام کرنا پڑتا ہے سب کچھ چل رہا ہے بس اللہ کرے یہ سب کچھ صحیح ہو جائے اور بس اب یہ اللہ کا شکر ادا کر کہ کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ کو ولوگ پسند آئے تو لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ